السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیلی سے ہیں تمام احباب امید انشاءاللہ بخیر ہوں گے اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عافت کے ساتھ میں رکھے محترم حضرات کئی روز میں دیہات کے اندر لگا کر آیا ہوں اور اپنے والدے محترم سے ملا والدین کی جارت کی اور جو ہے استاد محترم سے ملا اور کئی نسخے ان سے جو ہے اور سیکھنے کو ملے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار رہنمائی کی ہے اللہ ان کے عمر میں خوب برکاتہ فرمائے ان کو ہر پریشانی سے ان کی حفاظت فرمائے دیکھئے کل بھی میں نے ایک نسخہ بدلیا تھا آپ حضرات کو اوریوں کی شکل میں بدلیا تھا لیکن آج جو میں آپ حضرات کو نسخہ بدل رہا ہوں وہ قبض کے متعلق ہے قبض کے متعلق ہے بعض حضرات جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں اور میں خود جا کر جو ہے بھی پریشان ہو گیا تھا میں خود پریشان ہو گیا تھا تو انہوں نے میرے استاد محترم نے دو قطرے پانی میں گیر کر مجھے پلایا کہ میں تجھے روغن عجیب پلاتا ہوں اب روغن عجیب کیا ہے وہ میں آپ حضرات کو بدلاؤں گا لیکن کل بدلاؤں گا تو میں آپ حضرات کو نسخیں بدلاؤں اس سے پہلا آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئٹم کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے نیا چینل بنایا ہے نیا چینل بنایا ہے اور آپ جو ہے اس چینل پر ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ جابی رہے ہیں بڑے اچھی بات ہے اور اس کا نام دیسی دوا خانہ رکھا ہے کئی حضرات نے مجھ سے کہا تھا تو دیسی دوا خانہ اس کا رکھا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے نسخے چھوٹے چھوٹے نسخے جو ہیں میں اس میں لوگوں کو بتلاتا ہوں جو گھر کے اندر ہی لوگوں کو مل جاتے ہیں باہر جانے کی بھٹکنے کے ضرورت نہیں پڑتی بعض ایسے ہیں کہ لانے پڑتے ہیں بعض چیزیں تو آپ حضرات ڈسکپسن میں میں نے ان کا لنک دیا ہے اس کی ویڈیو کو دیکھیں اور اس پر کلک ضرور کریں ماشاءاللہ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں کلک کر رہے ہیں اپنا آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسروں کو بھی بھیج رہے ہیں تو بڑے خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ اور آپ حضرات سے مجھے امید بھی ہے کہ آپ یہ ضرور کریں گے کہ اپنا آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اس چینل میں جائیں گے اور سبسکرائب کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی سبسکرائب کرنے کے لئے بھولیں گے اور دس دس گروپوں میں شیئر کریں گے ٹھیک ہے نوجیر سنگھ پاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے آپ نے بھی کتنے لوگوں کو شیئر کی نوٹیفکیشن آتے رہتے ہیں تو پنجاب کے لوگ بڑے پسند کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو آج میں آپ حضرات کو جو قبض کے متعلق بترانے والے ہوں قبض کے متعلق جس کے پیٹ میں قبض ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے آفارہ ہوتا ہے اور کھٹی ڈکارے آتی ہیں ٹھیک ہے رات کو کھانا کھایا صبح کو عجیب عجیب کھٹی ڈکارے اور بیتل خلا میں لینڈنگ میں نہیں جا رہا جا رہا تو واپس آ رہا ایسے ہی لیکن بیتل خلا یہ پیٹ صاف نہیں ہو رہا بیتل خلا نہیں کر پا رہا اور جو ہے وہ پیٹ صاف نہیں ہو رہا بڑا عجیب انداز ہے آدمی چرد چرد اپن محسوس کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت شاندار نسخہ ہے تو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں آپ کو کیا لینا ہے آپ کو لینا ہے انار دانا ترس ٹھیک ہے انار دانا لینا ہے زنجبیل لینی ہے انار دانا جو ہے نا سو گرام لینا ہے زنجبیل جو ہے پندرہ گرام ٹھیک ہے زیرہ سفید لینا آپ کو یہ بھی پندرہ گرام دانا علاجچی کلاں بڑی علاجچی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو پندرہ گرام زیرہ سیاہ یہ جو ہے آپ کو چالیس گرام پوست حلیلہ یہ آپ کو چالیس گرام پودینہ خوشک یہ بھی چالیس گرام اور گرد سماغ سماغ کے دانے آتے ہیں نا تو وہ بھی چالیس گرام تربت سفید یہ بھی چالیس گرام اور نمک لاہوری یہ سو گرام لینا اور یہ ساری چیزیں لے کے آپ کو اس کا صفوق بنا لینا اور صفوق بنانے کے بعد میں آپ اس کو رات کو سوتے وقت آدھا چمچ نیم گرم پانی سے گرم پانی سے آپ اس کو لے اور صبح کو انشاءاللہ آپ کا پیٹ بلکل صاف ہو جائے گا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ خالی ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے پہلی کی ویڈیو میں کہہ دے پیٹ صفہ ہو جائے گا تو ایک نئے میچے کیا کہ پیٹ صفہ ہو گئے تو ہم کیا کریں گے پیٹ آپ کے بدن میں ہی رہے گا لیکن اس کے اندر جو غلازت ہے وہ صاف ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اس کو استعمال کریں اور جو چینل کا میں نے آپ کو لنک بتایا ہے ویڈیو کے ڈسکپسن میں آپ ضرور بھی ضرور اس کو وزٹ کیجئے اور دس لوگوں کو پہنچائیے یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے جیسے میرے اوپر ذمہ داری ہے میں آپ حضرات کو نسخے بتلاتا ہوں آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی جو ہے اس کو بھیجیں دوسرے کو پتائیں وہ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو سواب ملے گا ٹھیک ہے یہی تو نیک کام ہے یہی تو پنیہ کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہیلپ کریں انسانیت کے ناتے مذہب کے ناتے نہیں انسانیت کے ناتے انسانیت زندہ رہے گی تو مذہب بھی زندہ رہے گا اور اگر انسانیت زندہ نہیں رہے گی تو مذہب پہ پھر کیسا چڑھا جائے گا ہر مذہب یہی سکھاتا ہے کہ پہلے انسانیت ہے اس کے بعد میں ساری چیزیں انسانیت ہونا اصل ہے تو انسانیت کے مطابق انسانیت کے لیے کیا کریں ٹھیک انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ